بابت اگر ہم دیکھیں پوری تینوں میچیز دیکھیں تو ہمیں دونوں ٹیموں کے درمیان فرق صرف یہ چیز کا نظر آتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کا فرق تھا اور افروچ کا فرق تھا انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کی اسٹریلیوی ٹیم میں اگر ہم پیچی کا ٹیس پیچ بھی دیکھیں انہیں اتنا وقت دیا تھا کہ وہ آؤٹ بھی کر سکتے تھے لیکن بڑی اچھی فارچنیٹلی پاکسین ٹیم نے بچایا بڑا اچھا کھیلا لیکن اس ٹیسٹ میچ میں بھی وہی جیت کے لیے گئے تو دونوں ٹیموں کو درمیان فرق نظر آیا اگریشن کا ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ڈیفنسیو گئے اور سوئے سے آج ہم وان نیل اپنے ہوم گرون پر چوبیس سالوں کے بعد ہونے والی سیریز مشکلز تھا گئے کیا کہیں گے سوالے سے آپ اور سیچویشن کے ساب سے آہ گیم پلان ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ کو جا کے بڑی شورٹ ہمارے ہیں یا ٹرانس کی طرف جائیں سیچویشن کے ساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح گیم کو لے کے چلنا ہے اور جیسے ہرلی اون جو آج ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے کافی اچھا کھیتا ہے لیکن انفورٹنیٹلی یہ ہے کہ ہم نے سو بسمیسل میں جس کی وجہ سے ہم آہ میچ ہار گئے اور میرے خیال سے لڑکوں نے فائٹ کیے ان کے تینوں میں جس رہاں بولرز جی بلال عواز آگیا آپ کو عمر آپ سوا کریں عمر فاروق بابر ہم اس پوری سیریز میں دیکھیں رمیس بہن بھی یہ بات بولے کہ ہم نے پچھس کو ٹونڈاؤن اس لیٹ ہے کہ ہم آسٹریلیا کی جو سٹریندھ ہے اس پر ان کو دینا نہیں چاہتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پچھس پہ تھوڑا سا تھوڑا بہتر کیے جا سکتا ہے تاکہ آپ کو چانس ملتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ اس ٹیس میکس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہ کئی نہ کئی نمبر سیون کو دروپ کرنا is one of the میجر مسٹیک نہیں میرے خیال سے نہیں ورکٹ دیکھیں جب پچھت ہوسی وہ دونوں ٹیموگلیہ سیم تھی اور دونوں کے ٹیموگلیہ سیم تھی اور جہاں تک رہے آپ نے مشرق بھی بات کی ہے لیکن اس میں ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم ایک ٹیسے پلائیں اور جس طرح اس نے جو اپنا رولر داک یا نسیم شانج اس نے آؤٹسنڈ نہیں کیا اور پہلینگ میں جس نے آؤٹ کیا اور اس وہ ہمارا مائنس ایڈ یہ تھا کہ ہم ایک زیادہ پیس والا بہت ہے اور ان کو تھوڑا سا ڈیفیٹ ہو اور وہ ہی ہمیں جو نارا پلان تھا اس میں اپکام ہیں محمد جیسرم اور قادر خوضر بابر کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ٹیم کوئی کا ڈرکت ہوا تو اس وقت آپ لوگوں کیا سٹیٹیجی تھی آپ لوگوں نے ٹیسٹ میں جو ڈراؤ کے لیے جا رہے تھے یا ٹیسٹ میں جیتنے کے لیے آپ لوگوں نے کھوڑی باقی ویسٹرانوں پلاننگ ہماری جو سمپل ہی تھی ہم نے جو ہمارا یہ ہی تھا کہ ہم نے مومنٹم جو ہمارے ہاتھ میں اگر تو ہم اس کے بعد ہم سوچیں گے لنچ کے بعد ہمارا نورنلی جو ٹھیک ٹھیکٹ ہی ہم نے وہی کھینے تھی اور اسی کو لے کر چلنا تھا بھی لنچ کے بعد آپ کے سائیڈ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے چیز کے لیے جانا ہے یا آپ نے ڈروک کے لیے جانا ہے لیکن اس کے دوران جمہاری بھٹیں گری ہیں اور سوٹ ڈیس میسل میں اس کے بعد ہمارا پلان یہ ہی تھا کہ ہم جتنا ہو سکے ہم کریں لیکن پوزیٹیو مائنڈ تھا ہمارا جتنا ہی ڈرسنگ میں یہ ہی بات ہوئی تک ہم نے چیز کے لیے جانا ہے جی کانتر فوجر بابر اسلام علیکم جان مارتے دکھائی دیں ہیں تمام خلاڑی لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب محمود کو شامل کیا جا سکتا تھا وہ ان کا اٹرنیگ حسن علی کی پرفارمنس پر اگر بات کیجئے تو حسن علی جس طرح فائٹر ہیں اس طرح کی پرفارمنس ان کی اس ٹیس سیریز میں نہیں دکھائی دی تو کیا سمجھ سے کہ ہزاہر محمود یا فہیم اشرف جو ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے اگر اس طرح کے پچھتی لو باہن سے ٹریک تھا دیکھیں دیکھیں مین چیز ہوتی ہے کمبنیشن آپ کا کس کمبنیشن کے ساتھ جاتے ہیں اور دوسرا ہمارا یہ ہی تھا کہ ہمارے ان کے ساتھ بیکسمن تھے اور نمان علی نے کافی اچھی کولنگ کرتا رہا ہے تو میرے خیال سے اتنا کوئی میرے خیال سے ان کا بھی لیکس کرنے کوئی اتنا ہیلپ نہیں کلی آہ ان کے جتنے بھی آؤٹ کیا ہوں وہ آف سکینر نہیں کیا اور دوسرا یہ ہی ہے حسن علی اور ایفرٹ کرتا ہمیشہ اور دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہے کہ آپ اچھا کرنے جاتے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے پارٹ اوٹ دی گیم ہے اپن ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں لیکن مجھے پورا بلیٹ ہے اور ہمیشہ میں بلیپ رکھتا ہوں اس پہ اور اس نے با کافی اچھی کرکٹ کھیلتا آ رہا اور میں کافی اچھے میٹ جیتا ہوں اور میرا ایزا کپتان بلیٹ اس پہ اتنا ہی ہے جتنا پہلے ساتھ جی لاسٹ تری قویشنز ہم کریں گے سب سے پہلے رانہ ساجد آپ آجائیں اور اس سیریز کی جو اوورال کارکرگی اس سے مطمئن ہے اور بیٹنگ ڈپارٹمنمنٹ کیا سمجھتے کی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے ٹیس سکوارٹ کے والے سے تینکیو سو مچ رامنا اوورال دیکھیں کافی اچھی سیریز رہی ہے سامنے دو ٹیس میچ کھلیں اور سپیشلی کراچیک کا میچ بھی سامنے ڈومینٹ کیا تھا اور میچ ہمارا اس کے بعد جو مائنسٹ یہ تھا کہ ہم چیز پہ جاتے ہیں لیکن پارٹ اوپ دی گیم ہے مستیٹس ہوتی رہتی ہیں اور میرے خیال سے آپ نے فیصلہ کر لیے چینجنگ کر لیں یا نہیں کر لیں کافی دیر ہے اور میرے خیال سے ایک ٹوبر یا ایک سیریز کے بعد آپ وہ پرانی جو انہوں نے پرفرمنسیز دی ہیں وہ بھولنے بھی چاہیے اور ہمارے جتنے بھی ٹیم جتنی بھی ٹیم ہے ساری ایکسپیرینس ٹیم ہے اور سینئرس پلیئر ہیں اور کمبینیشن کافی اچھا پنا ہے اور مرا پورا میرا پورا فیعتم شہباز آواز کریں شہباز آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے السلام علیکم بابر بابر ناظمی بات ہے پچھر میں بہت بات ہو رہی ہے ناملی آپ دیکھتے رہے ہیں بلکہ سابقے کپتانوں نے بھی کہا وسیم اکرم نے بھی وقار یونس نے بھی اور لوگ بھی کہ پچھ جو بنتی رہی ہے ہمیشہ کپتان کی مرضی سے بنتی رہی ہے یہاں کچھ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے بورڈ مینجمہ ہے ایٹیا کوئی بھائی سے تو کیا یہ دنی ہے سنو ڈیٹ پچیز آہ آپ بھی اس میں کونسنٹ شامل تھی ٹیم کمبینیشن دیکھ کے بظاہر لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہی اچھی سپن گولنگ اٹیک بھی نہیں ہے فاس تو کیا آپ کی کونسنٹ شامل تھی اس میں یا کئی اور سے یہ فیصلے ہوئے دیکھیں دیکھیں ہمارے باتی چیز ہوتا ہے اور اسے کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیئے سنسن آپ کر سکتے ہیں باقی کوئی آدمی جو ہوتا ہے اور جس رہا ہم نے تینوں مچوں میں بستیار کیا وہ اچھی تھی اس میں کوئی دولائی نہیں ہے کہ ہم ڈیفرنٹ مکٹ بناتے یا ٹرنی مکٹ بناتے اس میں ٹرن بھی تھا اور جس طرح ان کے بوٹوس کو بھی ہاتھ ملی ہمارے بوٹوس کو بھی ہاتھ ملی میرے خیال سے کرکٹ اچھی ہوئی ہے لاس مچ میں میرے خیال سے ہمارا ایک شیشن سابس کی وجہ سے ہم مچ چلوز کر گیا ادر وائس میرے خیال سے تینوں مچوں میں ہم نے افرٹ کی لاس قوششن عباس ایزا بابر آج کس موقع پر آپ نے یہ سوچا تھا کہ اب ہم مچ جتنے کی پوزیشن پر نہیں ہیں اور ہمیں دفعہ کے لیے جانا ہوں دیکھیں جب آپ کے مین بیٹسمنٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے مائنڈ میں ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ سوچ آ جاتی ہے اور جس جو میں اور ساچیت چھہ رہے تو اس میں میرا یہ ہی تھا کہ چتنا ہم اس پارٹنشن کو نمبر لے کے جائیں اور اس کو آخر تک لے کے جائیں وہاں پہ تھوڑا سا میرے تھا کہ ہم اس کو ڈو کرنے لیکن اس میں بھی ہم یہ نہیں تھے کہ ہم ہر کو ڈو کر رہے تھے جو ہمارے ایڈین میں گول آ رہے تو ہم اس کو ڈیوٹیلائز کر رہے تھے لیکن مائنڈ سیٹ پوزیٹیب بھی تھا لیکن آنفرورٹنٹی ہوتا بہت شکریہ بابر بہت شکریہ آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کو جوائن کیے پیسا